چیمن پی ٹی آئی کے خلاف غیر شرعی نکاح کے اس قابل سماعت قرار چیمن پی ٹی آئی و بشتا بی بی کو بیس جولائی کے لیے نوٹس جاری سائفر کی تحقیقات میں بھی بڑی پیشرف لاہور ہائی کورٹ نے چیمن پی ٹی آئی کو ایف آئی طلبی کے خلاف دیا گیا حکم امتنائی واپس لے لیا اسلامباد کے سیونت ایونیو پر خوفناک ٹرافک حادثات نون لیگی راہنما تارک فضل چودری کے بیٹے انزا تارک جامبہ گاڑی پہلے ڈیوائیڈر سے ٹکرائی پھر کھمبے سے ٹکرائی کر اُلٹ گئی انزا تارک کی نماز جنازہ شام چک شہزاد میں ادا کی جائے گی وزیراعظم شہباز شریف کا اتھار افسوس سیاسی شخصات اور شہریوں کی لیگی راہنما سے تاثیت ہم سایہ ملک میں کالدم تنظیموں اور دہشتگردوں کی محفوظ پناہ گاہوں پر پاک فوج کا اظہار تشویش دہشتگردوں کو کاربائی کے آزادی اور جدید ترین ہتیاروں کی دستیابی افسوس نہ کرا آرمی چیف جنرل آسم منیر کا کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب مادر وطن کے خاطر قربانیہ دینے والے شہدہ کو خراج اقیدت حکومت کے موشی بحالی کے منصوبے میں ہر ممکن معاونت کا ازم خیبہ پختون خواہ میں تحریک انصاف کا دھڑن تختہ چیمن پی ٹی آئی کو ریاست مخالف ویانیہ لے ڈوبا پرویس خطکہ پی ٹی آئی پارلمنٹیرینز کے نام سے نئی پارٹھی بنانے کا اعلان سابق وزیرالہ محمود خان زیولہ بنگش فلکناز اور آسیہ آسد شامل ستاون سابق ارکان اسمنی قافلے کا حصہ بن گئے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف کیس میں وفاہ کی حکومت نے جواب جمع کرا دیا تمنام دخواہ سے خارج کرنے اور فلکورٹ بنانے کے صدا سپریم کورٹ کا چھے رکنی بینچ آج سمات کرے گا ترکیہ کے صدر کی جدہ کے السلام تلس میں بلیہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات معزز مہمان کو سلامی پیش ہی گئی دونوں راہنماوں کے درمیان ملاقات میں ہم امور پر گفتگو امریکہ کا مشرق بستہ میں اسکری قوت مزید بڑھانے کے اعلان اضافی افسولا اور ایف 35 سیارے بحری جنگی جہاز کے ساتھ مشرق بستہ بھیجے گا ترجمان پنٹاگون کے مطابق امریکی اسکری قوت میں اضافہ اپنائے ہرمز اور اطراف کے علاقوں کی نگرانی کے لیے کیا جا رہا ہے کمرشل جہازوں کو ایران سے درپیش خطرات پر فوجی قوت بڑھانے کا فیصلہ کیا اور گال تیس کے تیسے روز کا کھیل بارش کے بائے ساخیر کا شکاہ دوسرے روز پاکستان نے چھے وکٹوں کے نقصان پر دو سو اکیس رنز بنایا ہے سعود شکیل و سنمان آغا کریز پر موجود